سواگت ہے آپ کا کٹھ ہوا سٹار میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ویدان سبا کے چناب جو ہیں وہ سمپن ہو چکے ہیں پرتاش پرتیاشیوں نے جیت بھی حاصل کر چکی ہے زندگی میں ہار جیت تو چلی رہتی ہے اگر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جسروٹا ویدان سبا چھیتر کی تو جسروٹا ویدان سبا چھیتر سے آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہونے والے برجیشور سنگھ اندو جنہوں نے لگ بگ لوگوں نے جو ساتھ دیا لوگوں نے جو سمرتن دیا لگ بائیس ہزار کے قریب تھا کوئی یہ بوٹوں کی گنتی جو ہے وہ کم نہیں تھی شاید کہ کہاں کمی رہ گی ہوگی وہ بہتر ہم سے برجیشور سنگھ اندو جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں اور جو اپنے لوگ ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کی لگ بائیس ہزار کی قریب جو لوگوں نے ووٹ ڈالا تو تھوڑی سی نراشہ تو جو ہے وہ ہوتی ہی ہے تو چلے بات کرتے ہیں ہم سے سر سواگت ہے ہمارے چینل میں آپ کو شکریہ منیش جی جیمعت حدی سب کو سر جیسا میں بات کر رہا تھا کہ آج آپ ہمارے ساتھ روبرو ہو رہے ہیں تو تقریباً جو ہے بائیس ہزار کی قریب جو ہے وہ لوگوں کا پیار جو ہے وہ آپ کو ملا ہے کیا کہنا چاہیں وقت کی کمی رہی جس کی وجہ سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھوڑا لیٹ ڈیسیزن ہوا لیٹ ہمیں سیمبل ملا کام کرنے کا ٹائم تھوڑا کم ملا ماتر تیران دن ملے جی تیران دن میں ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہمارے ٹیم نے جو جتنا ہو سکا ہم نے جی جان لگائی اور جو پیوریسٹ فارم آف دا ووٹرز ہے وہ مجھے ملا ہے پیوریسٹ کیا کہنا چاہیں گے کافی نیراشہ بھی جو ہے وہ آپ کے ووٹرز کو ہوئی ہے بالکل جی جنہوں نے محنت کی ہے جن کا یہ ڈیسیزن تھا آپ کو پتا ہے آپ بھی اس میٹنگ میں آئے تھے فرسٹ جو سپتمبر کا یہاں پر میرے گھر پہ بڑے بھائی صاحب نے میٹنگ کال کی دویندر سنگھ بندو جی نے ہم تو ان کے لیے ہی لڑ رہے تھے لیکن ان کی صحت کی بجا سے انہوں نے جیسے مجھے پرپوز کر دیا پہلے تو سارے جنتہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی اگر اشک ہے تو آپ آئیے ہم اس کا پورا سمرتھن کریں گے اور جی جان لگائیں گے جیسے ہم اپنے الیکشنز میں لڑتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے ساتھی کسی کا بھی جس کا بھی نام پرپوز ہوتا تو ہم اس کے لیے پورا ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں لیکن سب ساتھیوں نے جتنے بھی جو چار پانچ ہزار کی سنکھیا میں ہمارے ساتھی یہاں پر موجود تھے فرسٹ کو تو انہوں نے ایک یونینیمس ڈیسیزن کیا کہ آپ ہی فیصلہ کرو پھر انہوں نے میرا نام پرپوز کیا فرسٹ کو تو اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ یہ والا چلا تو فرسٹ سے فرسٹ تک ہمیں تیس دن کا وقت ملا اور تیس دن میں ہم نے جو بھی ہم سے بن پایا ہم نے پہلے تو سمبرک سادہ سارے جو جہاں پر نہیں آ سکے تھے ہماری میٹنگ میں ساتھی تو ان کے گھروں میں گئے ان کے گاؤں میں گئے ان سے سمبرک سادہ اور کچھ ایک ساتھی جو تھے وہ ہم سے بچھڑوی گئے چلو جی وہ اپنی سوچ ہے ہم ان سے کوئی خوا نہیں ہیں یہ پولٹیکل سینریو ہوتا ہے اس میں جن جن کی بھاگیداری ہوتی ہے اور جن جن نے بچوں سے لے کر بزرگوں تک یہ الیکشن کنٹسٹ کیا ہے میں نے اکیلے نہیں کیا ہے میں تمام جتنے بھی میرے ساتھی میرے بھائی میرے بڑے میرے بچے جو بھی میرے ساتھ رہے ہیں میری ماتائیں بہنیں میں سب کا شکر گزار ہوں اور جن دیتیس رات اور تیس رات کو جو جہاں پر شراب اور پیسے کا ننگا ناچ ہوا ہے ہر پولنگ سٹیشن پہ ہر اس میں گاؤں میں جو گنڈا تطب تھے جہاں کوئی اور تھے جہاں کوئی ان کے جو بڑے چاہیتے تھے انہوں نے کافی یہاں پر اپدرب کیا اور ہمارے ساتھیوں کو بھی ڈرائیڈ دھنکایا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک الیکشن نہ ہو کے ایک کسی اور دشاہ میں چلا گیا مطلب کہنے کا ہے کہ آپ نے لبھانا ہے آپ نے کسی کو موٹیویٹ نہیں کرنا آپ نے لبھانا ہے ہمارے لوگ بہگ گئے نہیں میں نہیں کہوں گا بہگ گئے میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا ہمارے ساتھی ہمارے ساتھی رہے جو ماننی ویدھائک بنے ہیں وہ پہلے بھی ویدھائک رہے ہیں ان کا بھی کاریاکال سب نے دیکھا ہے ہم سن رہے تھے انہوں نے کی انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہزار ترتیاشی ہیں انہوں نے بڑی گندی راج نیتی جو ہے اس بار کھیلی ہے لوگوں کے حق کی بات کرنی گندی راج نیتی ہے تو وہ ان کا اپنا سمجھ ہے میں نے تو کسی کینڈڈڈ کے خلاف پسل میں نے کوئی ٹپنی ٹکا کیا ہی نہیں آپ میرے جتنے ہی ریکارڈنگز ہیں سب نکال لیجئے مجھے کوئی اس میں ضرورتی نہیں ہے میں تو عام پبلک کے پاس اپیل لکھے گیا تھا کہ یہ میرا مینیفیسٹو رہے گا چیرمن صاحب اگر بات کریں جب آپ بلوک کے چیرمن تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ سپنچ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتے تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے گاؤں کی ڈیولمنٹ کے لیے آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں لیکن آج جب یہ الیکشن آیا تو کچھ آدھا سپنچوں نے آپ پہ پرسنل اٹیک بھی کیا اور یہ تک کہہ دیا کہ آپ نے ان کے پریواروں کو بانٹنا اور ان کے پریوار کے دو فار کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور اس دن انہوں نے اپنا ایک گصہ جاہر کیا اور سیدھے سیدھے جو ہے وہ آپ پہ کٹاکش کر رہے تھے کہ آج تک چیر میں نے کچھ نہیں کیا ہے پائپیں لوگوں کو بانٹ دی پانی یہاں تک مہہیا نہیں ہو پایا امبولنس گر پہ لے کے چلے گے لائٹیں لگی ہی نہیں تو اتنا کچھ کہنا اور یہ ایک پلٹیکل سٹنٹ رہا ہوگا یا انہوں نے ایک وشیش کر آپ کو نشانہ بنا کر یہ بات کہی دیکھئے میری بات سنی جہاں تک میری چیرمنٹ شک کی بات ہے بی ڈی سی چیرمنٹ میں اکتیس پنچیتوں کا رہا ہوں جمہو کشمیر کا سیکنڈ لارجسٹ بلوک ہے اور یہ ایک یونی فارملی ایک الوکیشن آف فنڈز ہوا جس میں پچیس پچیس لاکھ روپیہ انہوں نے چیر پرسن کو دیا وید دا کنزنٹ آف دیئر سرپنچیز سرپنچیز نے پاس کرنا تھا اس میں اور میرے جو تین ٹینئر ہوئے ہیں تین اپنے فیننشل ایئرز کے جو پچیس پچیس لاکھ روپیہ دیا ہے وہ سرپنچیز کی ایک ہمارا جو ایک ہاؤس تھا جس میں میں چیر پرسن تھا اور سرپنچیز سارے میمبر تھے تو انہوں نے ایک ہاؤس میں پاس کیا تھا جو بھی جہاں بھی پیسہ کھرچ کرنا ہے وہ میرا اکیلے کا ڈیسیزن نہیں تھا وہ بہت ہی ایک ڈیمکرٹک ویو میں میں نے ڈیسیزن کیا تھا تو تینوں سال جو پہلے سال تھا میں آپ کو بتا دوں جو سرپنچیز اس کے عفغت نہیں ہیں ان کی بات کرتا ہوں میں سب سے پہلے سال جو پچیس لاکھ روپیہ آیا اس وقت ہم کرونا کی مار سے نکلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کرونا میں ہمیں جو سانسیں ہیں کیسے کتنی مشکل سے ملی کتنے لوگ اپنی سانسوں کے بینہ چلوسے مرضی ان کو اکسیزن نہیں پروائیڈ کر پائی گورنمنٹ آف انڈیا چیر پرسن تو کوئی بات ہی نہیں تھی وہاں پہ تو جیسا ہی وہ ایلوکیشن آف فنڈز ہوا جو فرسٹ پچیس لاکھ روپیہ کا تو میں نے ایک ہاؤس کی میٹنگ بلائی میرے سگریٹری ویڈیو صاحب تھے تو ویڈیو صاحب کے تھو میرا جو بھی ہوتا تھا کاروائی وہیں سے ہوتی تھی تو میں نے سگریٹری کو بلائی ایک میٹنگ کال کروائی نوٹیس نکالا سب سربنچز کو بلائی اور ایک اتیس میں ایک پچیس سربنچ وہاں پر آئے موجود تھے اور انہوں نے یونینموس ڈیسیزن کیا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے اس کو امپروگ کرنے کے لیے ہم یہ پچیس لاکھ روپا خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ سربنچز کا تھا میں تو چیر پرسن تھا تو جو سربنچز نے ڈیسائیڈ کیا جو پچیس چوبیس سربنچ تھے ایک اتیس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا سینٹرز ہیں یہاں پر کسی کو پتا نہیں ہے تو پتا کر لیجئے پانچ پرائیمری ہیلتھ سینٹرز ہیں اور ڈیڑھ دو درجن جو ہیں سینٹرز اور سب سینٹرز ہیں سب کو سب کو کنسٹریٹرز دے دیا گیا ویڈ دا سپورٹ آف ٹوین ویٹری انوارٹرز اور ایک پرائیمری ہیلتھ سینٹر کو میں نے ڈی فریجر دیا جو بیکسینز کو پریزرور کرنے کے لیے دیا گیا اور ان کو میں نے کنسٹریٹر لگ سے دیا اوکسیزن سلنڈرز دیئے جو بیڈنگز دی جو بھی ایک ہسپٹل کی نیسیسٹی ہوتی ہے ایک ڈاکٹرز کی نیسیسٹی ہوتی ہے جو بھی انفراز کو چاہی ہوتا ہے وہ میں نے پروائیڈ کروایا ویڈ دا کنزنٹ آف دا سرپنچز ایسا ایسا اور اس کے بعد میں بتاؤں کہ آپ میرے پر بات کرتے ہیں پھر ایک آرڈر ہوا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ سب پنچائد گھروں کو کارنٹین سینٹر بنایا جائے گا پانچ پانچ بیڈ لگائے جائیں گے وہ میں نے اپنی سیلری اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کے ویڈز پروائیڈ کروایا ہے کیونکہ سارے سرپنچز ہمارے اتنے ویل آف نہیں تھے کہ وہ ویڈز آرینج کر پائیں اور میں نے سب پنچائد گھروں میں وہ ویڈ بیجے خود کے پرچیز کیے ہوئے کہنے کا مطلب ہے جب جنگ تھی ایک کرونا کے ساتھ تو پیسہ تو میٹر ہی نہیں کرتا تھا پتہ نہیں کب کسی کی سانسیں ٹوٹ جائیں تو تب بیج میں یہ بھی تو سرپنچ بیٹھے تھے وہ تو حساب دیں گے آپ ایک کام کریے آپ ریزلٹ شیٹ نکال لیجئے ان کے پنچائدوں میں چیئرمین کو کتنے بوٹ پڑے ہیں وہ دیکھ لیجئے وہ دیکھ لیجئے ان کی سرپنچز کی جو پنچائدیں وہ کیوں ہاری ہیں انہوں نے وہ چیئرمین نے کیوں جیتی ہیں چیئرمین کو جادو کی شڑی تھوڑی ہے چیئرمین کو لوگ پیار کرتے ہیں بڑے چھوٹے سب نوجوان آپ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام نہیں کروایا ہم سے بات کریں ہاں بات کیا کرنی ہے آپ لوگوں سے بات کرو اپنے سے جنہوں نے میرے کوئی جدوایا ہے پریوار کی بات کرتے ہیں جب آپ اپنے پریوار کو نہیں جوڑ کے رکھ سکتے آپ اگر اپنے پریوار کو نہیں جوڑ کے رکھ سکتے تو چیئرمین کا دوش تھوڑی ہے اس میں آپ کا جو نیزی سوار تھا اس کو چھوڑ کر آپ پبلک پہ آئی آپ نیزی کام کرتے ہیں لوگوں کی پاور سے آپ اپنے کام کرتے ہیں لوگوں کی پاور سے جب آپ کا بھائی آپ کا بھدیجہ آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ پبلک کہاں سے ہوگی یہ تو آپ نے خود بول دیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے پریوار نہیں ہے تو everyone has to right to choose elect right to vote تو ہے نا ایک vote کے بینہ تو ہمارا کوئی پاور نہیں ہے in fact میں chairperson ہوں جہاں کوئی بھی ہے تو مجھے بھی تو ایک ہی vote ڈالنے کا حق ہے تو میں نے ڈالا ہے وہ خود کو ڈالا ہے دوسری بار جو پیسہ 25 لاکھ روپے ہے وہ میں نے اس کو دے دیا street lights کو تو ہر گاؤں میں ہر چوراہے پہ ہر مندر کے سامنے ہر مسجد میں ہر گردوارے میں میں نے lights install کروائی ہیں جا کے دیکھ لیجئے وہی تکلیف ہے کہ یہ لوگ یہ chairperson through serpunches کے ساتھ through serpunch کیوں نہیں جڑا لوگوں کے ساتھ سیدھا کیوں اس نے penetration کی لوگوں کے ساتھ سیدھا کیوں اور اس اس result میں آپ کو وہ سب چیزیں دکھیں گی کہ chairman نے جتنا اس میں قوت تھی اس نے کام کی ہے میں نے 200 km black topping کی ہے نوٹی بلاو کی ان چار سالوں میں 200 km جو serpunches بات کرتے اپنے گاؤں میں جا کے شڑکیں دیکھیں پہلے کی آتھی تو آج کیا ہے یہ کیا نیجی فائدے کے لیے آپ کے ساتھ چیئر پرسن کیا نیجی فائدہ دلوا سکتے ہیں کسی کو سوچ رہے ہوں گے نا کیا کوئی دیکھیں اب جہاں جڑے ہیں ملو جڑے تو پہلے سے ہی ہیں کسی نے اپنے نوکری چلانے ہی ہے کسی نے اپنا کچھ دندہ چلانے ہی ہے کسی نے کچھ چلانے تو ٹھیک ہے بھائی ہر بندے کو حق ہے اپنے بارے میں سوچنے کا اپنے پریبار کے بارے میں سوچنے ہی ہے سوچنے ہی ہے